اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں بھائیوں برخداروں علاقے کے میرے دوستوں نوجوانوں عدداروں پاکستان کے لوگوں پاکستان کے اداروں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے ابھی سیول سوسیٹی کے گروپ پہ ایک پوست پڑی ہے کہ جی اسکری ٹون کذافری ٹون زفر ٹون کے لوگ جو ہے وہ آئی منزل پم کے نیچے اتجاج کریں گے کہ جی کے الیکٹرک والوں نے ظلم کیا ہوا ہے میرا ان سے مشورہ ہے میں باقی تو کسی کو نہیں روک سکتا ہوں ہر بندے کا حق اصل ہے وہ سیاست کریں لیکن منافقت نہ کریں اگر دفتر اتجاج کرنا ہے تو اللہ کی مخلوق کو تقلیف پرشانی نہ دیں آپ آپ یہ راستہ بلوک کریں گے انتظامیاں آئے گی پھر اس کے بعد ایمولیس میں کوئی مریض ہوگا کوئی میت لے کے جا رہا ہوگا تو اس کو تقلیف ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ راستے کا کانٹا جو ہے نا اس کو بھی اٹھانے پہ اللہ باگ نیکی دیتا ہے لوگوں کو عذیت پہ نہ ڈالو انہوں نے تو ڈالا ہوا ہے ڈالا ہوا ہے لیکن آپ لوگ نہ ڈالو میرا آپ لوگوں کو ایک مشورہ ہے جعفید حسین عزاروی کا یہ مشورہ ہے کہ سارے علاقے کے مجلزین جمع ہو جاؤ کسی اللہ کے گھر میں کسی کے گھر پہ کسی کے گلی میں چیدہ چیدہ بزرگ جوان آ جائیں آپ اس میں مشاورت کریں کہہ لگ رہے کہ دفتر کے آگے دھرنا دیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میرا پاکستان آپ کے ساتھ ہے اس کراچی کے ادارے آپ کے ساتھ ہیں لیکن پورا من کسی کو گالی نہیں دینی کوئی پتھر نہیں مارنا کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا بالکل انشاءاللہ قانون اور آئین کے تحت اگر آپ تجاج کرو گے میں آپ کا ساتھ دوں گا جتنے دن آپ وہاں بیٹھو گے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا یہ میرا وعدہ ہے میں اگر اجازت دو گے تو وہاں میں بولوں گا اجازت نہیں دو گے میں نہیں بولوں گا لیکن میں اس مجمع میں ضرور بیٹھوں گا اور مجمع کی میں ویڈیو بنا کر وہاں کھڑے ہو کر میں ویڈیو بیان بھی جاری کروں گا اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ منزل بند کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے بالکل اچھی بات ہے یہ جس نے بھی سوچا ہے ملہ منیجمنٹ کمیٹی یہ کبھی کبھی جاگ جاتی ہے پھر سو جاتی ہے اور مصروف ہو جاتے ہیں لوگ اپنا کاروبار بجنس کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن بیج میں ملہ بیجو ہے یہ عوام کی انترکی ہیں ان کو جات جاتی ہیں تو میرا یہ مشہور ہے ان کو کہ وہ آ جائیں اور میٹنگ کریں مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے علاقے کے لیے اپنے ماں کے لیے اپنے بہنوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بیماروں کے لیے آجائیں کھڑے ہو جائیں میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی والدہ کے لیے اپنے بچوں کے لئے کھاڑا ہوں گا